لیکن ایک بات یہاں پر آپ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں اسی دوران اس سے کچھ پہلے ہو لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو گئے ہوتا ہو واللہ عالم اس کی کوئی وقت ہی تعدی نہیں کی جاتی اس روح زمین کے اوپر دو ایسے حادثیں پیش آئیں گے کہ جو دنیا کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہوں اس روح زمین پر ایسے دو حادثیں پیش آئیں گے جو روح زمین ان کے بسنے والوں کے لیے بہت بڑی چنوٹی ہوگی بہت بڑا چیلنج ہوگا وہ وہ دو حادثیں کیا ہیں پہلا حادثہ ہے قعبہ مشرفہ کا ڈھایا جانا یہ گھر جو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے لیے ہے جس گھر کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے جب تک یہ گھر رہے گا لوگوں کے معاملات بھی چلتے رہیں گے روح زمین پر آبادی بھی باقی رہے گی جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیامل للناس اللہ نے بیان فرمایا ہے لیکن جب مسلمان فواحش اور منکرات میں مبتلا ہو جائیں گے قعبہ شرفہ کا احترام چھوڑ دیں گے ان کی طاقت کمزور پڑ جائے گی ان کے اندر اس گھر کی حفاظت کی طاقت نہیں رہ جائے گی تو حبشہ سے ایک بدبخت حبشی اٹھے گا جس کی پڑلیاں ٹیڑھی ہوگی جس کے سر چھوٹے اور چپٹے ہوگا جس کا سر چھوٹا اور چپٹا ہوگا جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہوں گے جس کی گردن موٹی ہوگی بڑا ہی بدصورت ہوگا وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اٹھے گا اور خانے کعبہ کی ایٹ سے ایٹ بجا دے گا خانے کعبہ میں جو خزانہ مدفون ہے اس خزانہ کو نکال لے گا پھر اس کے بعد اس خانے کعبہ کی دوبارہ تعمیر نہیں کی جائے گی یہاں تک یہ قیامت آ جائے چنانچہ مسند احمد میں صحیب نحیبان میں حضرت ابوہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فنمایا وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ اس گھر کی حرمت کو اس گھر کے ماننے والے ہی پامال کریں گے اور ساتھیوں آج آپ دنیا میں دیکھ لیں اس مسلمان کو جتنا نقصان اپنوں سے پہنچتا ہے دوسروں سے نہیں پہنچتا لوگ محسوس کریں یا محسوس نہ کریں آج دنیا میں مسلمان جہاں ہر جگہ جو ذلیل ہو رہے ہیں ان میں بہت بڑا دخل خود اپنے لوگوں کا جو دوسروں سے مل جایا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فنمایا وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ اس گھر کی حرمت کو اس کے ماننے والے ہی پامال کریں گے لیکن یاد رکھو فَإِذَا اِسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْعَلْ عَنْ حَلَكَةِ الْعَرَبِ جب اس گھر کی حرمت کو پامال کر دیں گے تو عرب کی حلاکت کے بارے میں تم نہ پوچھو ثُمَّ تَأْتِ الْحَبْشَةِ فِرْحَبْشَةِ کے لوگ آئیں گے فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يُعْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزًا لیکن حبشہ کے لوگ آئیں گے اور اس گھر کو اس طریقے سے مسمار کر دیں گے ایسے ڈھا دیں گے کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی اس گھر کو آباد نہیں کیا جائے گا اور وہی لوگ اس گھر کے خدانے کو لوٹیں گے اسی لئے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس گھر سے حد تل امکان فائدہ اٹھانے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا اور دعوت دی ہے چنانچہ صحیح بن خزیمہ میں صحیح بن خبان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استمتعوا من هذا البیت فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ فِي الظَّالِتَ جب تک ممکن ہے اس گھر سے فائدہ اٹھا لو اس لیے کہ اس گھر کو اس سے پہلے دو بار پامال کیا گیا ہے اب دھایا گیا ہے جب تیسری بار دھایا جائے گا تو اس گھر کی دوبارہ تعمیر نہیں ہوگی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب گھر دھا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے تو گویا یہ گھر دوبارہ اب تعمیر نہیں ہوگا ایک اور حدیث میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا اس گھر کا تواف جتنا تم سے ہو سک رہا کرتا ہے کر لو آج لوگ کس غفلت میں ہیں بیت اللہ کا تواف تو کم کریں گے البتہ بدعی عمرہ جو ہے مسجد عائشہ سے جا کر کے ضرور کرتے رہیں گے نہیں موقع مل رہا ہے تو آپ تواف کرو اس گھر کا تو آپ نے بیان فرمایا اس گھر کا تواف کثرت سے کرو قبل اس کے کہ تمہیں رہے درمیان تو آپ درمیان حائل ہو جائے کوئی چیز یعنی تم نہ کر سکو پھر آپ نے کیا بیان فرمایا ایسا لگ رہا ہے کہ گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں جس کی گردن موٹی ہے کان چھوٹے چھوٹے ہیں اس کا سر چھوٹا اور چپتا ہے اس کی پڑلیاں ٹیڑی ہیں اور خانے کعبہ پر بیٹھ کر کے اس کو ڈھا دے رہا ہے ساتھیوں یہ وقت کون سا ہوگا ظاہر بات ہے حلط عیسی بن مریم اور یاجوج ماجوج کے بعد ہی ہونا ہے اس کو کیوں اس لیے کہ حلط عیسی بن مریم خود اس گھر کا حج یا عمرہ کریں گے اس گھر کا حج اور عمرہ کریں گے تو اس کا مطلب جب اس گھر کا عمرہ کریں گے تو اس کے بعد یہ ڈھایا جائے گا حلط عیسی بن مانے میں چیز مانے میں یہ چیز موجود نہیں ہوگی تو جب اس گھر کو ڈھا دیا جائے گا حفظ بن حجر رحمہ اللہ نے بعد تاریخی کتابوں کے حوالے سے نکل کیا ہے کہ یمن سے شعیب نامی ایک مرد مجاہد اٹھے گا جو اس گھر کی حفاظت کے لیے لیکن اس کے پہنچتے پہنچتے اس گھر کا کام تمام ہو گیا رہا ہوگا لیکن وہ بھی اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے پر اس کے پاس قدرت نہیں ہو یہ تو پہلا حادثہ ہے شعیب جو اس روح زمین پر پیش آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین بھی نہیں رہ جائے گی کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیاما للناس لوگوں کے قیام اور باقی رہنے کا سبب ہے دوسرا حادثہ کیا پیش آئے گا وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے بلکہ وہ تم بھی سمجھتا ہوں کہ بلکل آخر میں وہ کیا ہے یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساتھیوں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ مخلوم ہیں سوائی قرآن مجید کے وہ غیر مخلوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے لہذا جب تک یہ صفت روح زمین کے اوپر موجود ہے اللہ کی قیامت قائم نہیں ہو اسی لئے علماء عقیدہ قرآن کے بارے میں لکھتے ہیں من ہو بدع و ایلیہ یعود قرآن اسی سے نکلا ہے شروع ہوا ہے اور قیامت سے پہلے اس کے پاس لوٹ جائے گا یعنی قرآن مجید کے حروف اٹھا لیے جائیں یہ سب سے بڑی مصیبت ہوگی لوگ رات کو اپنا مصحف رکھ کر کے سوئیں گے حافظ لوگ قرآن یاد رکھے ہوئے ہوں گے ابھی تک لیکن جب صبح کو اٹھیں گے حافظ قرآن پڑھنا شروع کرے گا سوچے گا رہے مجھے تو یہ صورت یاد تھی آج یاد نہیں آ رہی ہے یہ پارا تو مجھے یاد تھا یاد نہیں آ رہا ہے قرآن میں مصحف اٹھا کر کے دیکھوں تو جب مصحف اٹھائے گا تو اس کے اندر ایک حرف بھی موجود نہیں رہے گا سارے کے سارے حروف اٹھ گئے رہے ہیں یہ بھی قرآن یہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالی کی کتاب کا سلسلہ باقی ہے لوگ جب تک اسے پڑھتے رہیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ تعالی نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فران قال احبطا منہا جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًا فَمَنِتَّبَعُ هُدَائِ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَعَ حدتِ آدم اور حووہ کو جب بھیجا تو کہا دونوں چلے جاؤو اب قال احبطا جميعا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَا جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو فَمَنِتَّبَعَ هُدَایا جو میری ہدایت کے اوپر عمل کرے گا اتباع کرے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَعَ تو قرآنِ حریم مجید کے جو حروف اوڑ جائیں گے اس سے متعلق حضرتِ حضیفہ رضی اللہ اتباع کروں کی ایک حدیث نمازہ میں ہے اللہ مالبانی اسے صحیح میں نکل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ رشاعت فرمایا يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُسَ صَحِبُ اَا ثَوْبُ اسلام کے نشانات ایسے ہی مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے جیسے کہ کپڑے پر جو نقش و نگار ہوتا ہے جب کپڑا پرانا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے مٹتے چلے جاتے یہاں تک کی نماز بھی نہیں لوگوں کو معلوم رہے گی روزہ بھی معلوم نہیں رہے گا قربانی بھی نہیں کوئی بھی چیز صدقہ بھی نہیں اس باب نے کیا بہتا ہے وَلَا يُسْرِيَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضُ مِنْهُ آَيَةٌ وَاحِدَ اور ایک رات ایسی کتاب مجید کے اوپر آئے گی کی ایک آیت بھی اس کے اندر باقی نہیں رہے گی پھر جو لوگ رہ جائیں گے اللہ تبارک وطالعہ ان مومنوں کو صرف لا الہ الا اللہ ان سے نہیں بھولائے گا تاکہ وہ اپنے ایمان پر باقی رہ جائیں اور جب تک وہ ان کے دل میں یہ چیز رہے گی لا الہ الا اللہ وہ لوگوں کو اپنے بتاتے رہیں گے سکھاتے رہیں گے نہیں پھر جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا تو ایک ایسی ہوا چلے گی جیسے صحیح مسلم حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کیوں جب انسان کے جزب پر لگے گی تو ایسا لگے گا گویا ریشم ہے وہ ہوا ہر مومن کے دل جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہوا اس مومن کی روح کو قبض کر لے گی پھر وہی لوگ اس دنیا میں رہ جائیں گے جن کے اندر فساد جن میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اب یہ آخری دوسرا موضوع ہے کہ قیامت کل لوگوں پر قائم ہوگی جو ہمارے آپ کے موضوع بحث سے الگ چیز ہے اس کو کسی اور سے سنیں گے آپ لوگ میں صرف قیامت کی نشانیوں تک تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قیامت سے پہلے اس کی آمت سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جو زندگی کے دن رہ گئے ہیں جو ہم وقت ہمیں ملا ہے یہ بڑے بڑے حالات جو تبدیلی کے ہیں ان کے پیش آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں سہست کو توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائے یا خوب عزیز وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائے عبدالسلام عمری نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ